تو آپ جو ویڈیو مجھ سے ڈلیٹ کروانا چاہتے ہیں نا میں اعلانیے ڈلیٹ کر دوں گا کہ ان سارے علماء سونے لبادے وڑے میں میں نے جو ان کو پکڑا ہے نا ان کے خوشنما چیرے کا میک اپ جو اتارا ہے نا گرم تولیہ پھیر کے یہ آپ سے نہیں تو اتر سکتا یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تو یہ مجھے کیسے مسلمان مانیں گے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں نا اس طرح نہیں مجھے ایک ریناؤنڈ بریلوی عالم یہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی اہلِ دیس اور شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں ان کو کافر نہیں مانتے کہتے نہیں ایبی بول بھی بڑے دو نمبر جے کہتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں کہتے ہیں ہم مطلب بتا کیا ہے کہتے نہیں مانتے ہیں نہیں نہیں سر تو اڈے ہوتے شاہ اللہ نے جیڑی مسلط کیتی ہے نا علمی طورت ہے ان سے یہ کہے کہ ہم باقی فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں دل و جان سے اور ان کو کافر نہیں مانتے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ گمراہ فرقے والے ہیں ہماری نظر میں پھر بھی چکے یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑا نبی الاسلام کو اللہ تعالی آخر میں وہ بھی ازن دے گا تو وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے یہ آپ کو کوئی ایک مندہ مل گیا نا ریناؤنڈ لو جی تو آپ جو ویڈیو مجھ سے ڈلیٹ کروانا چاہتے ہیں نا میں اعلانیہ ڈلیٹ کر دوں گا اور جتنے علماء لاتے جائیں آپ اتنی ویڈیوز مجھ سے ڈلیٹ کرواتے جائیں جو ویڈیوز جو ہے یہ یوٹیوب سے نہیں ڈلیٹ کروا سکے جو نگاہ مار کے ڈلیٹ کرنے والے ڈلیٹ نہیں کر سکے وہ میں خود ڈلیٹ کر دوں گا جتنے مولوی لے ہو آکے سا اکتاب کر دے جاؤ ویڈیو ڈلیٹ کرانے جاؤ اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار اس کے تو ویورشپ ایک ملین ہے نہیں جو تسی انگلی رکھو گے ایک مولوی دے بدلے لیکن وہ مولوی جڑ ہے نا گلی ملیدہ نہیں ہوئے گا اس کو سارے مانیں گے اور اس طریقے سے دیوبندیوں میں کوئی عالم آ جائے جو کہہ دے کہ میں بریلوی اہل ادیس اور شیعہ کو مسلمان مانتا ہوں کافر نہیں مانتا اور یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ اسی عقیدے پہ جو اس کا اس وقت ہے اس پہ مرے گا تو جنت میں ہی جائے گا چاہے عذاب بگت کے جائے نہیں نہیں کیونکہ میں یہ جملے بولڈوں بھی کریں گے دیری سوچ لنگے اگر یہ توبہ کر کے ہمارے فرقے پہ مارا تو اس کا مطلب یہ تھا نا 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 میں تو انہوں ایسا سٹام پیپر لکھ کے دیاں گا وہ کہتے ہیں ساڑے انجینئر کو ایسا پانے ہیں ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانہ فٹ کرنا ہے تو یہ میں جملہ لکھ کے دوں گا سر تو پھر سب سے پہلے ضرب عزب اور رد الفساد ان فسادی مولویوں کے پر چڑے گی اور اگر کسی ان کے بولے بھائی جو ان کے فالورز ہیں نا بولے قسم کے اگر ان کو کہیں یہ زوم ہے نا کہ یہ لوگ ذرا تھوڑے سخت ہیں پہلے بزرگ بلکل ٹھیک ہوتے تھے نا 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 پہلے ان کو توبہ کرو اے دے بڑے چنگے جے انہوں نے تے جناب اتنی بار حسنہ وزائی ہو چکی ہے انورٹیڈ کامیج میڈی گیج کے پچھلے توبہ 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 وہ کہہ دیں ہمارے پرانے بزرگ شیر و شکر تھے نہیں سار شیر و شکار تھے شیر بن کے دوسرے کو شکار کرتے تھے ان سار سارے جڑے نہ ہو شیر بڑے ہو گئے نا بڑا شیر تھے نہیں شکار کر سکتا بڑے ہو چکے نہیں اس کی میں نے ان کو مثال دی تھی میں پھر ارض کر دیتا ہوں ویسے باتیں بہت کرنے کو ہیں چھوڑتا ہوں میں اسی کے پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نائنٹین زیرو فائیو میں آلہ حضرت امام احمد بریلوی المتوفہ تھلٹین فورٹی ہجری نے کتاب لکھی حسام الحرمین جس میں انہوں نے پانچ علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے اور غلامت قادیانی پہ بھی لگایا اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین حرمین کے علماء سے تقریز لی ماں حج کے موقع کے اوپر اللہ کے ان کے اوپر بم پار دی ہے سب کانٹینین بھی اے لو جی میں کروا کے لے جے توڑا اسلام خارج اچھا اس میں انہوں نے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے کہ دیوبندیوں کے بارے میں کہ یہ فرقہ ان کو سپورٹ کرنے والے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی باقی فرقہ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی کافر اور یہ واجبول قتل ہیں مرتد ہیں کیونکہ مرتد کا مطلب واجبول قتل ہے تو کروڑوں بریلیویوں کے عوام کے بڑے امام نے کروڑوں دیوبندیوں کے بڑے اماموں اور ان کی پوری پبلک کو اور ان کو سپورٹ کرنے والی پبلک کو بھی واجبول قتل قرار دی ہے تو یہ کروڑوں ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں اور یہ کتاب پیسے چھاپری ہے ہم نے ایش دی کیمرے میں دکھا دی ہوئی ہے پھیڑ اس میں بھی دکھا دیں گے سانو کیڑا مسئلہ لان رہی ہے نا نہ نکلیتے سانو پکڑنا یہ ہیں آپس میں شیر و شکار ہر مین کی تلوار جو کتاب کا نام ہی تلوار سے اغاز کر رہو اس نے اگے کے کرنا جا کے یہ ہے ان کا اصلی چہرہ اچھا تو یہ آپس مسلمان سمجھیں گے وہ تو مرتد کہتے ہیں واجبول قتل کہتے ہیں تو اگر یہ کہتے ہیں نا قادیانی مرتد ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مرتد سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو مرتد ان قادیانیوں کو کہیں جو شروع میں ہوئے تھے اب جو نسل قادیانی ہیں یہ غیر مسلم اقلیت ہے جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اب آج ہے جناب آپ دیوبانیوں کی طرف انہوں نے نینٹین زیرو سکس میں کتاب لکھی جب حسام الارمین آئی نا تو ان کو ہاتماؤں پڑ گئے اور اس وقت کے صوفی حرمین کے علماء نے نا چھبیس سوالات عربی میں لکھ کے مدرسہ دیوبان میں بیجے کہ جناب ہمیں تو پتا چلے آپ لوگ یہ یہ کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے تھے واقعی وہ کچھ کر رہے تھے انہوں نے نا پھر اس کے جواب میں کتاب لکھی المحند علی المفند ہند کی تلوار ہمیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے میٹھے ہیں آپ ذرا زبان کی تھوڑی سینہ نرمی رکھیں ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتے ہیں یارسل اللہ اجازت دیں ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی یہ من من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا ہے یہ دنیا میں چینج من من سے نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ چینج آئی ہے نا نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس نے دنیا میں چینج لے کے آئے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے جی تو ہند کی تلوار ایک سٹھیائے وے بابے کے سر پہ اور سٹھیائے وے بابا پاگل بابا انہوں نے کہا آمزہ بریلوی کو تو جو ان کے امام کو کہہ رہے ہیں یہ دماغ خراب ہے تو نیچنوں کیا اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شتانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جیسا کہ انبیاء اکرام پر ہوا کرتا تھا اپڑے بابے چودھوی صدید مولوی رضی اللہ عنہم اور مثال انبیاء کے ساتھ اور پھر سال دکھا اس نے ہمیں وہابی بنا دیا ہے حالانکہ اسی وہابیوں تو خارجی سمجھ نہیں اور آج انہی وہابیوں سے چندے لے لیں ریالوں کی شکل میں انہی وہابیوں کے اماموں کو بلا بلا کے تو نمازیں پڑھوارے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن کو یہ بلا کے نمازیں پڑھا رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں یہ حملی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ جو آئے ہیں یہاں پہ حملی آپ کے وہ محمد بن عبدالبہاب کو مجدد مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں المحند میں کہ وہ خوارج کی ایک جماعت ہے تو وہ امام سدیس اور جو شریم ہیں وہ تو محمد بن وعب کو اور جو مفتی عظم سعودیہ ہیں بن باز وہ تو محمد بن وعب کو انہوں نے مجدد لکھا ہے میرے اس پر ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیں ان کی پوری انجین نہیں کی ہے اس کے بعد مجھے کئی دیوبندیوں کے مفتیوں نے کہا نافذارہ کچھ بھی نہیں چڑھا ہے ہر مین میں چار مسلح اس میں میں نے ایچ ڈی ایک ایک ان کے فتاوے دکھائے ہیں کہ جن کو وہ مجدد مانتے ہیں ان کو یہ خوارج کہتے ہیں آج ریالوں کی شکل میں کٹھے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن تاریخ تو نہیں بدل سکتی کتابوں میں مجود ہے تو یہ کہہ رہے ہیں شیطانی لشکر کروڑوں مریلویوں کے لشکر کو انہوں نے شیطانی لشکر کا کروڑوں ایف آئی آر ان کے پر بنتی ہے اور یہ دو کتابیں حسامل ارمین اور المحند عد المفنت یہ دونوں کتابیں ٹیکسٹ بوک ہیں ان کے اوپر ان کے بڑے بڑے علماء کے سکنیچرز ہیں آج کے تو بزرگ کچھ بھی نہیں ہے عشنی تھانوی صاحب کے سکنیچر ہیں آلہ حضرت کے سکنیچر ہیں تو اب مجھے بتائیں آج کے لوگ کیا ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان کتابوں سے تو باگ نہیں سکتے یہ ٹیکسٹ بوک ہیں یہ کوئی فضائل کی کتابیں نہیں اچھا اے انہی انہی پڑی ہیں ہی جائے اے انہی انہی کتابیں چھوٹی چھوٹی جا کے لے لیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے رکھی اگر نہ ملے سر پی ڈی ایف رکھیں میں اور اگر پھر بھی نہ آپ کو پی ڈی ایف بھی نہ ملے تو یوٹیو پہ آپ جا کے لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ بلکہ یہ ایف آئی آر والی ویڈیو میں بھی ہم نے ایش ڈی رکارڈنگ لگا دی ہے بڑی مربانی جی میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا میں کوئی ایسی ویڈیو رکارڈ کروا ہوں جس میں میں سب کچھ ہی کور کرتا ہوں وہ اللہ کے فضل سے ماری مجلس کا پہلا سوال رکارڈ ہو گیا ایف آئی آر اور جناب وہ کیس اور یہ وہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو ہم یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں ٹھیک ہے اور جب آپ غور کریں گے تو الٹی میٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس آواز کا ہمیں انتظار ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے ان دو مراحل کو گراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں بریلوی دوبندی علیہ دیس شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہنے کو تو آپ کہنے لیکن کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ دنیہ اور ہے یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی تو یہ علم کی دنیا میں اور کوئی سکہ چلتا ہے اس کو آپ فالو کریں باقی جن لوگوں نے میرے حق میں سپورٹ کیا اور اس سارے ٹرینٹس کو لے کے چلے ہم ان کو دل سے قدر کرتے ہیں اور دعا کریں بدعانہ کسی پہ کریں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے اور باقی یہ بات آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤں میں یا کسی ڈھر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے اپنے زوم میں یہ تو آپ کانی ختم اور دوسرا آل لیڈی میں ازنا کچھ کر چکوں کہ اب مزید نہ بھی ہو وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا میں نے بارہ سالوں میں اتنا بولوں اتنا بولوں آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں ساٹھ سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے سر جو ہم نے ان دس سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے آپ کو ساٹھ سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر کے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے تو ہمیں کوئی ہی نہیں ہے اس معاملے میں اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور وہ دعا اپنی ہرزے جان بنائے جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا سورة القحف کی آیت نمبر دس اصحاب قحف کو اللہ تعالی نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں سات نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا ٹھیک ہے جی ہم تو الحمدللہ میلینز میں ہیں تو اللہ تعالی ہماری فاضد کرنے والے ہیں وہ دعا ہرزے جان بنائیں ربنا آتینا مل لدن کا رحمہ اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دے یہ دعا کمال دعا ہے ٹھیک ہو گا جی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات عمل کر کے اس پہ عمل کرنے کے بعد دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیلی